ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوبر مسکان اور ٹک ٹاکر محمد یونس گرچانی کی جو محبت تھی اس کا ہی انتہائی افسوسناک انجام ہوا ہے اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا جیانات کا ویڈیو بنانے کا کہ قصور وارکون ہے اس دوران یوٹیوبر مسکان زہرہ کی محبت میں جان دینے والے ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر محمد یونس گرچانی کی والد نے انٹرویو دیا ہے جس میں اس نے کہا کہ میرے بیٹے محمد یونس نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل کو اوپر لانے کے لیے علاقہ کی مشہور یوٹیوبر آرجہ مہوش کی خدمات حاصل کر لی ہیں اور ان کے ذریعے میں اپنے چینل کو پرموٹ کراؤں گا اور اوپر لاؤں گا پھر ان کا آنا جانا شروع ہو گیا اور وہ اپنا کام کرتے رہے محمد یونس کا والد کہتا ہے کہ پھر ایک دن مجھے یونس نے کہا کہ آرجہ مہوش کی ضد ہے کہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں میں نے اسے کہا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے جس سے وہ دیکھنا چاہتی ہے محمد یونس کا والد کہتا ہے کہ ہم سیدھے سادھے لوگ ہیں ایسی چیزوں کو ہم پسند نہیں کرتے تم لوگ وہیں اپنا کام کرو اور ویڈیو اپنے لیے بناتے رہو اس کا والد کہتا ہے کہ یونس نے کہا کہ اس کی ضد ہے یعنی آرجہ مہوش کی ضد ہے کہ وہ ہمارا گھر دیکھنا چاہتی ہے میں نے کہا کہ اچھا کوئی مسئلہ نہیں دکھا دو اسے اپنا گھر پھر ایک دن میں گھر میں موجود تھا کہ وہ لوگ آگئے اس خاتون یعنی آرجہ مہوش نے کہا کہ ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں اور ویڈیوز بنانے اور ویڈیوز بناتے ہیں ان لوگوں نے گھر کے اندر اور بہر ویڈیوز بنائے اور کافی دیر موجود رہے اس دوران انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے حالات کیسے ہیں تم ٹھیک زندگی گزار رہے ہو میں نے کہا کہ ہم لوگ بالکل ٹھک ٹھاک ہیں اور ہماری گزر بسر بہت اچھی ہو رہی یونس نے آرجہ مہوش کو اس دوران بتایا تھا کہ ہمارا پندرہ مرلے جامپور میں ایک پلارٹ ہے دس بارہ بکے رکبہ درخواست جمال میں ہے آٹھ دس بکے موزہ ہوتی میں ہے بیس پچیس بکے یہیں یہنی گھر کے قریبی ہیں الحمدللہ ہماری حالات بہت اچھے ہیں اور ہم ٹھیک ٹاک زندگی گزار رہے ہیں پھر وہ لوگ چلے گئے پھر میں نے ایک دن اچانک فیس بک پر دیکھا کہ مہوش کی بیٹھ کی مسکان زہرا اور یونس نے سہرے پہنے ہوئے ہیں اس پر کیپچر لکھا ہوا تھا کہ ان دونوں نے منگنی کر لی ہے سوشل میڈیا پر شو ہونے والی ان تمام تصویر اور ویڈیوز کے بارے میں میں نے جب یونس سے بات کی اس نے کہا کہ ابو یہ کیا ہے تو میں نے اسے پوچھا کہ ابو یہ کیا ہے تو یونس نے جواب دیا کہ آج یہ مہوش کے آج یہ مہوش کا ایڈیا تھا کہ ہم ایک ڈراما کرتے ہیں منگنی کا یہ ڈراما صرف چینل کے لیے ہے چینل کو اوپر اٹھانے کے لیے ہے اس کی پرموشن کے لیے ہے اس کے علاوہ یہ منگنی اور یہ ڈراما کچھ نہیں ہے تو مجھے تاجب بھی ہوا کہ آخر اتنا بڑا کام اور یہ منگنی کا ڈراما کیا چیز ہے تو یونس نے جواب دیا کہ آج یہ مہوش کا ایزت تھی اس ڈراما کے بغیر ہمارا چینل پر موڈ نہیں ہو سکتا مقصد یہ تھا یہ منگنی ڈراما کا علاوہ کچھ بھی نہیں تھی اس بات کا مجھے یونس نے یقین دلایا کہ تم میرے اوپر بھروسہ کرو اور یہ منگنی صرف ایک ڈراما تھی پھر ایک دن مجھے اس نے کہا کہ ہم دوسرے پروگرام میں منگنی توڑ رہے ہیں اور ویڈیو بھی بہت ورل ہوگی میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر انہوں نے چینل پر موجود ایک ویڈیو میں منگنی توڑ دی اور چینل بھی اس نے اپنے ماموں کو فرخت کر دیا چینل سے وہ کیا کماتے تھے مجھے اسے کوئی غرض نہیں تھی میں نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی یونس کا والد کہتا ہے کہ چینل لینے والے یونس کے اپنے ماموں تھے انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ وہ چینل آرچ مہوش نے ہیک کر لیا ہے اور مجھے اس چینل سے لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے میں نے کہا کہ اللہ ان کا بلہ کرے ہم شریف لوگ ہیں کیا کر سکتے ہیں پھر اچانک ایک دن یونس نے بتایا کہ آرچ مہوش نے نیا خوانٹ ٹونڈ لیا ہے اور وہ دبائی جا رہے ہیں اور یونس کو اس نے کہا ہے کہ مجھے ائرپورٹ چھوڑ دے پھر اس نے اسے ائرپورٹ چھوڑ دیا اور خود گھر واپس آ گیا روز بعد مجھے یونس کی زبانی پتہ چلا کہ آرچ مہوش واپس آ گئی ہے اس کی واپس کی بعد یونس سے ملا اور گھر جب واپس آیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں آرچ مہوش کی بیٹی مسکان سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کی بات سن کر بڑے پیار سے سمجھاتے ہو کہا کہ دیکھو بیٹے وہ ہمارے گھروں میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی ہم غریب لوگ ہیں شریف لوگ ہیں کیسے وہ ہمارے ساتھ رہے گی ان لوگوں کے پاس تو ٹچ موبیل ہیں وہ بہت زیادہ کمائی کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ کیسے نباہ کریں گے میری اس بات پر میرا بیٹا زد پر آ گیا کہ میں آرچ مہوش کے پاس رشتہ لے کر بقیدہ طور پر جاؤں یونس کا والد کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی زد پر آرچ مہوش کے پاس رشتہ لے کر گیا تھا آرچ مہوش کو میں نے کہا تھا کہ ماں یونس کے تین چار ہزار کا میک اپ کا خرچہ ہے تم کیسے برداشت کرو گے آرچ مہوش نے گج وجہ کی کہا کہ تم مسکان زہرہ کے رشتہ کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت آج تم یونس کے لئے میری بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہو ہندہ ایسی غلطی مت کرنا رشتہ لینے جب میں اس کے گھر گیا تو اکیلہ ہی تھا میں نے وہیں سے یونس کو فون پر بتایا کہ آپ کی ساس مہوش نے رشتہ دین سے صاف انکار کر دیا ہے پھر میں گھر واپس آ گیا آج جی مہوش اس کی بیٹی مسکان نے یونس کو میرے خلاف ایسا بھڑکایا کہ اس نے مجھے اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا اس کا تیس پینتیس لاکھ کروبار تھا وہ تباہ ہو گیا ان لوگوں نے اسے دیمک کی طرح چاٹکایا پھر کچھ روزباز یونس نے مجھے فون پر کھا کہ ابو ایک بار تم دوبارہ میرے رشتے کے لئے میوش کے پاس جا میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ماہ ایک دن ماہ ایک بار پھر یونس کے کہنے پر رشتہ لینے کے لئے آر جی میوش کے پاس پہنچ گیا آر جی میوش نے کہا کہ میں رشتہ کو شرائط پر دینے کے لئے تیار ہوں آر جی میوش نے اپنے رشتہ کی شرائط بتاتے ہوئے کہا کہ کوٹ چھوٹا میں جہاں ہمارے گھر ہے اس کے قریب جہاں ایک پلات دس مرلے کا ہمیں خرید کر دینا ہوگا اور اس پر پھر گھر بنانا ہوگا اس کے علاوہ چار تولے سونا دینا ہوگا ان شرائط کو پورا کر کے تم بعد میں آنا باقی شرائط جو ہے نہ وہ میں بعد میں بتاؤں گی ان کی یہ شرائط سن کر میں نے حساب کیا تو اسی نوے لاکھ روپیہ بنتا تھا جو کہ میرے پاس موجود نہیں تھا یونس کا والد کہتا ہے کہ اگر میں کوشش بھی کرتا تب بھی اتنی رقم جمع کرنا میرے لئے ممکن نہیں تھا اس موقع پر میں نے ایک سالک کی محلت مانگی تھی اسے اور کہا کہ میں یونس کو کمانے کی گرد سے بیرون ملک بھائیتا ہوں وہ جتنا بھی کمائے گا وہ تمہارے اکاؤنٹ پر ہی بیجے گا جب پیسے پورے ہو جائیں گے تو ہم شادی کر لیں گے میری بات سن کر آج ایم ایویش نے کہا کہ تمہارے پاس دس دن کی مولت ہے اگر رشتہ کرنا ہے تو فوراں کر دو ورنہ تو مزاد ہو اس طوران مجھے ایک پتھان نے پھون کیا تھا اور کہا کہ آج ایم ایویش مسکان زہرہ کے رشتہ کے لئے مجھ سے سات لاکھ روپیہ لے چکی ہے اگر تم مسکان کا رشتہ اپنے بیٹے سے کر رہے ہو تو تم میرے لئے تم مجھے سات لاکھ روپیہ دینا ہوگا اس کے بعد یونس کو وہ لوگ رزانہ میرے خلاف باتیں کرتے تھے کہ تمہارا باپ بھی تمہاری شادی میں رکاوٹ ہے یہ تمہاری شادی نہیں انہیں دیتا ان کی باتوں میں آ کر میرا بیٹا یونس مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگا اور بول چار بھی بند کر دی دعا سلام ختم کر دی بات صرف یہیں تک محدود نہیں تھی اس کے بعد یونس کو وہ لوگ رزانہ میرے خلاف باتیں کرتے تھے کہ تمہارا باپ بھی تمہاری شادی میں رکاوٹ ہے تمہاری شادی نہیں انہیں دیتا ان کی باتوں میں آ کر میرا بیٹا یونس مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگا اور بول چار بھی بند کر دی دعا سلام ختم کر دی ایک دن اس نے کہا تھا کہ میں اس ملک سے باہر جاننا چاہتا ہوں میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں اس ملک میں رہناب میرے لئے دشوار ہے مجھے پاسپورٹ بنوا دوں یونس کے والد نے پاسپورٹ دکھاتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کے لئے پاسپورٹ بنوایا تھا یونس کے والد نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یونس کی موت سے دو تین روز قبل ان لوگوں کا فون آیا کہ اپنے بیٹوں کو روکو ہمارے گھر نہ آنے دو روزانہ ہمارے گھر آ جاتا ہے ہمیں اس نے تنگ کیا ہوا ہے اگر تم نے اسے ہمارے گھر آنے سے نہ روکا تو بیٹے سے ہاتھ دو بیٹھ ہو گئے تم نے جداد کو پیارا کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے تم ساری زندگی بیٹے کی موت پر رو گئے بہتر ہو گا کہ تم اپنے بیٹے کو روک لو فرنہ تمہارے لئے بہتر نہیں ہوگا میں نے جواب میں کہا کہ میرے پاس اتنی جداد نہیں کہ میں تمہارے ڈیمانٹ پوری کر سکوں تم لوگ اگر میرے بیٹے کو مارو گے تو لوارس نہیں ہے کوئی بلی کا بچہ نہیں ہے کہ تم اسے مار کر پھینک دو گے کم اکم میں تین سو دو کا پرچہ تو تم پر کرماؤں گا میں تم لوگوں یعنی اسلام اور آرجم میوش کے نام جانتا ہوں تو میں تو نام ضد کروں گا پھر وہ لوگ بار بار فون پر مجھے اور یونس کو قتل کی دھمکیاں دیتے رہے اور کہتے رہے کہ اب اگر ادھار اس کا آنا ہوا تو زندہ واپس نہیں جائے گا تو میں نے کہا کہ یونس تو میں روک لوں گا اگر تم بھی اپنی لڑکی کو روکو وہ رابطہ نہ رکھے تمہاری لڑکی یونس کو خود فون کرتی ہے اور اسے مٹسیکل اور پھر وہ اسے مٹسیکل پر لے جاتا ہے اب جب میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا یونس کے والد نے کہا کہ اب جب میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا تو آرجے مہوش اپنے ویڈیوز میں کہہ دیئے کہ یونس کا قاتل اس کا باپ ہے تم لوگ مجھے بتاؤ کوئی اپنے بیٹے کا قاتل ہو سکتا ہے کوئی اپنے بیٹے کا قاتل بن سکتا ہے میرے گھر میں ماتام ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے آرجے مہوش اب بھی میرے خلاف ویڈیوز چلا رہا ہے آرجے مہوش اپنے انٹریو میں کہا کہ میرا کیس اللہ کی عدالت میں ہے وہ انصاف کرے گا جب اس نے ظاہر پی لیا جب یونس نے ظاہر پی لیا تھا تو اس دوران کئی بار مسکان کا فون آیا جب ہم اسے ہسپتار لے کر جا رہے تھے تو اس کی کالیں آئیں وہ لوگ لاکھوں روپے کھا چکے تھے میرے بیٹے کے وہ سب کچھ حضم کر چکے تھے اور پھر انہوں نے میرے بیٹے کو ظاہر پینے کے لئے آمادہ کیا تاکہ وہ لوگ یہ رقم یہ کہ مسکان اور آرجہ مہوش نے ظاہر پینے کے لئے میرے بیٹے کو رضا منت کیا تھا کہ تم تھوڑا سا ظاہر پی لینا اور مرو گے نہیں بچ جاؤ گے اور پھر تمہارا باپ جو ہے وہ جداد دے دی دے گا اس طرح تم بھی بچ جاؤ گے اور شادی بھی ہو جائے گی یونس کے والد نے اس کے علاوہ مزید کہا کہ پانچ چھے ماہ سے ہم اسے روک رہے تھے مگر وہ لوگ اسے پسا کر کھاتے رہے جب اس نے ظاہر پیا تو ہمیں کہا کہ میرا ویڈیو بنا کر مسکان کو بھیجو ہمارے گھر ماتا مائے وہ لوگ چینل کی پرموشن کے لئے ہمارے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں یونس کے والد نے کہا کہ ہمارا گھر اجڑ گیا ہے ہمارے آنسوں نہیں رکتے ہمارا کھانہ ظاہر لگتا ہے اب بھی وہ لوگ فون پر ہمیں نجیز تنگ کر رہے ہیں یونس کے والد نے اپیل کی کہ اس خاتون کے جال سے نوجوانوں کو بچائے جائے اس کا چینل بند کیا جائے اس کی ویڈیو بنانے پر پابندی لگائی جائے تاکہ میرا یونس تو چلا گیا تاکہ میرا یونس تو چلا گیا ہے